اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں اویس رضا نوری آج ہم آپ کو خواجہ غریب نواز کی ایک زندہ کرامت کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے اور اجمیر شریف کی سرزمین پر کھلبلی مچ گئی تھی خواجہ غریب نواز کے اس واقعے کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کی سرزمین پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کے کچھ چاہنے والے اور ان کے کچھ ماننے والے وہی پر موجود ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ قافلہ انہ ساغر کے کنارے ہے اور آپ کو جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ وہی سے پانی لیتے اور پیتے اور وہی پر آپ وضو کرتے اجمیر شریف کے سرزمین پر پرتوی راج کا راج تھا اور اس کو معلوم تھا کہ یہاں پر ایک فقیر ایسا آنے والا ہے کہ اس میری حکومت کو ختم کر دے گا پرتوی راج کی سینہ پورے اجمیر شریف کے اندر چکل لگاتی رہتی اب پرتوی راج کی سینہ نے کیا دیکھا کہ آنہ ساغر کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی سے پانی پیتے ہیں اور وضو بھی کرتے ہیں اس تمام منظر کو دیکھنے کے بعد وہ تمام کی تمام سینہ پرتوی راج کے پاس گئی اور جانے کے بعد شکایت کی کہ بادشاہ آنہ ساغر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی سے پانی پیتے ہیں اور وہی وضو کرتے ہیں وہ تمام کے تمام پانی کو گندہ کر رہے ہیں پرتیوی راج نے جب اتنا سنا تو جلال میں آ گیا اور اپنے غرزب بھری آواز میں کہنے لگا کہ تمام کے تمام سینہ جائے اور ان تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹا دے وہ تمام سینہ چلی اور خواجہ غریب نواز کے جو وہاں پر غلام بیٹھے ہوئے تھے اس کی چاروں طرف سینہ نے پہرا لگا دیا یعنی انا ساگر کے جو پانی لینا تھا اس پانی کو بند کر دیا اب یہ خواجہ غریب نواز کے جو چاہنے والے تھے خواجہ غریب نواز نے حکم کیا جاؤ اور جانے کے بعد وضو کے لیے پانی لاؤ اور کچھ پینے کے لیے پانی لاؤ حضرت کے چاہنے والے جب انا ساگر پر پہنچے تو انا ساگر پر فوج لگی ہوئی تھی اور جب انا ساگر کے قریب پہنچے تو فوج نے منع کر دیا اور وہاں سے ڈاٹ پھٹکار کر بھگا دیا جب خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے کو اس طریقے سے بھگایا تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا خواجہ غریب نواز اب ہمارے اوپر پانی کو بند کر دیا ہے اب ہمیں پانی نہیں ملے گا خواجہ غریب نواز نے اتنا سنا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا پانی تو کسی کی بھی چاگیر نہیں پانی یہ کسی کا بھی نہیں ہے یہ تو اس وحدہ لا شریک کا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے خواجہ غریب نواز نے حکم دیا کہ جاؤ اور جانے کے بعد عنا ساغر کے قریب کھڑے ہو کر کہنا کہ تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے اب یہ خادم حضرت کے چاہنے والے عنا ساغر کے کنارے پہنچے اور پہنچنے کے بعد خواجہ غریب نواز نے جیسا کہا تھا ایسا ہی وہاں بول دیا کہ عنا ساغر تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے جب اتنا سنا تو عنا ساغر کے طرف جو پیالہ کیا تھا جو قاسہ کیا تھا وہ تمام کا تمام عنا ساغر اس پیالے میں سما گیا جب سمایا تو خادم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اس پیالے کو لے کر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا آپ نے اس پانی کو نوش کیا ادھر عنا ساغر پورا سوک چکا تھا تمام فوج میں کھل بلی مج گئی یہ ہوا کیا پانی کہاں چلا گیا تمام فوج جو ہے پرتیوی راج کے پاس پہنچی اور پرتیوی راج بھی پریشان ہو گیا یہ ہوا تو کیا ہوا اور پورے اجمیر کے اندر پریشان ہو گئے لوگ پانی کہاں چلا گیا یہ خواجہ غریب نواز کی زندہ کرامت ہے جو آج بھی انا ساغر پہ آپ اگر جائیں گے تو وہاں پر یاد دلاتا ہے خواجہ غریب نواز کی زندہ کرامت کو دیکھنے کے بعد کئی لوگوں نے تو بابی کی اور کئی لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر پریشان ہوئے اور پھر جو ہے خواجہ غریب نواز نے اس پانی کو نوش کیا اور اس کرامت کو دیکھنے کے بعد تمام لوگ حیران رہ گئے دنگ رہ گئے یہ ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی اور خواجہ غریب نواز کی یہ واقعہ آپ کو اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو آپ آگے ضرور شیئر کر دیں چینل سے ہمارے آپ جلے رہیں اسی طرح کی انفرمیشن اسی طرح کے واقعات ولیوں کے آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے خدا حافظ